جی بٹا اب خلافت مومنٹ پر آپ نے تیاری کی ہوگی آپ کو میں نے یہ پہلے بتا دیا تھا دوسرے ٹاپک کل والے جو ہیں وہ نوٹ کرنے پہلے دوسرا جو کل والا ہے وہ غالبن میں نے ابھی ایک منٹ ذرا دے وہ میں نے دکھوا دی ہیں دفتر والوں کو تو آپ بھی اس میں پاکستان ریزولیشن سن رہے ہیں بھائی جی صاحب پاکستان ریزولیشن جو ہے اس کے بارے میں سوالت آپ نے تیار کرنی ہے خلافت مومنٹ کے بعد اور کون سا ہے ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال کا پریزیجنشل اڈریس ایٹ علاباد اس کے بارے میں سوال ہوں گے یہ دونوں آپ کی کتاب میں موجود ہے تین سو ترپن نمبر ہے پیج نمبر ہے اور دوسرا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ہے پاکستان ریزولیشن جو ہے تین سو ساٹھ پر ہے تین سو ترپن اور تین سو ساٹھ پر یہ دونوں ٹپک ہیں یہ اپنے کل تیار کرنے ہیں جو آپ سے سوال و جواب ہونے ہیں یہ تیاری آپ گرسے کریں گے اسی طرح میں کل کوشش کروں گا کہ بسٹھ کائن بھی آپ کو کروا دیا جائے تاکہ ساتھ ساتھ تیزی سے ہوتے جائیں یہ ملومات ہم تیزی سے یہ پارک سٹیڈی علا ختم کر لیں اور دوسرا کوئی ٹپک شروع ہو جائے اب کافی ٹائم ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا اب دو گھنٹے تو ہو گئے ہیں تو تین گھنٹے سے زیادہ چلانا تو بہت مشکل ہوتا ہے تو رہے آپ بھی تھک جاتے ہیں مسوم مسوم بچے ہیں کہیں گے کتنا ظلم ہو رہا ہے ہم پر کتنے مسلسل لیکچور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کہا کیا ہے بھئی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے کون کرے گا جی سر میں ہوں بس ایمان ریفٹ ہوگی ہے آئی تھی چلے آپ کریں وہ ابھی وہ بھی آ جاتے ہیں ابھی آدھ تین چار اور بھی جائن کرنے کے لیے آئے تھے بس وہ پراسس مکمل ہو لے تو وہ جائن کر لیں گے یہ کافی سارے ہیں جو ابھی آن لائن ہے یہ بس پتہ نہیں کیا بات ہے بس سٹڈی میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے لوگوں کی جی یہ پڑھیں بھئی خلافت مومنٹ ایم سی کیوز فاردہ پروٹیکشن آف دی خور مسلم اورگنائز دیم سیبز انڈیا انڈر ہوز ویڈرشیپ سی سید احمد خان پایدی آزم حکیب انجم ڈاکٹر ایم اے انساری انڈیا قتلی خان تو لیفٹ ہوگی تھی لگتا ہے آگے ہی جلدی سے جی چھیک ہے آپ ڈاکٹر ساری کہنا جواب درستہ جی انڈر حکیب داکٹر ایم اے انساری ویچ کانفرنس واس ہیلڈ لیاقت دعاوت نیابت انخلافت کس کام کے لیے پناہ رہی تھی سر اپشن ڈی ہے ڈی اپشن خلافت یہ پڑے جی سمینی آئی آپ کی بات کی سر وہ کہہ رہی ہیں بکٹوں پر بھی تھا ڈی کی میں بات کر رہا ہوں خلافت بھی تھا نہیں وہ غلط ہے اگر وہ ہے تو غلط ہے یہ یہ ہے کہ کس کے کانفرنس واس ہیلڈ تو موضوع کیا تھا اس کانفرنس کا خلافت مومنٹ چلنی تھی نا تو خلافت کے لیے جی خلافت کمیٹی was set up to conduct the movement for the safeguard of the institution of خلافت to conduct movement for the safeguard of the institution of لیاقت to conduct the movement of the safeguard of the institution of صداقت نیابت جی ٹھیک ہے بس ایک ہی ہے جو آپ پہلے ہی دیکھ لیں اے option درست ہے ہمارا یہ بتایا گیا تھا خلافت کو ہمارے معاشرے میں institution of خلافت جو ہے اس کو بہت امیت تھی کہ جب بھی خلافت رہی ہے مسلمانوں میں تھا ایک بہت بڑا ملک جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے جو سارے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے لیکن وہ اس وقت انیس سو انیس میں خلافت movement ختم کرنے کی کوشش ہو رہے تھی خلافت ختم کرنے کی کوشش ہوئی تھی تو برے صغیر میں خلافت movement چلائی گئی تھی تو یہ میٹنگ جو ہوئی تھی خلافت کمیٹی کی طرح سے اس میں یہ مقصد تھا کہ خلافت movement کو چلائی جائے خلافت کے تحفظ کے لیے ترکی میں جو خلافت دی جی یہ آپ کا option آ گیا یہ اگلا سوال آ گیا جی بیٹا جی آپ کے لیے ڈاکٹر ایمی بخاری ڈاکٹر ایمین ساری ڈاکٹر ایمی تبدازی ڈاکٹر ایمی بوری کس کی سربراہی میں پہلا وفت باشرائے نے ملاقات کے لیے جی بی آپ آگے ہیں بھئی کھانا کھانے چلے گئے تھے یا سر اتنی دیر بعد آئے ہیں کھانا پہلے کھا لیا کریں نا ایک ویجے سے پہلے ڈاکٹر ساری جو آپ ٹھیک ہے بھئی آپ نے تیاری کی ہوئی ہے پڑھا کم اس کم چلے جی ڈاکٹر Bell ڈاکٹر 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 سیر جان محمد چھتانی چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ہمیں اتنے لوگوں کا اتفاق ہو گیا جی سیر جان محمد چھتانی اپسن بی بی تھی اپسن ٹھیک ہے سیون سیون سیبرس ایک موعدہ ہوا تھا اس میں خلافت پو تو وہ کب ہوا تھا وہ بتانے ہوں تب آپ سن سیو نائنٹین ٹوینٹی جی کیا کہا ہے آپ نے آپ نے سی والا آیا ہے مہی نائنٹین ٹوینٹی مہی نائنٹین ٹوینٹی جو ہے یہ اپسن درستہ جی بیٹا چارتا پیر دیکٹنین ٹوینٹی spillے معلول سیو مہی نائنڈDeleگتا مولانت جوہر to England to appears the government about the sentiments of the people 22 November 1990 23 November 1990 24 November 1990 25 November 1990 آجی اس طرح تو مختصر کر لے 22 November 23 November 24 November 25 November بتانا کیا کہ یہ میں سے کس ڈیٹ کو انگلنڈ گئے تھے تاکہ گورنر جنرل جی جی جیوز کے لوگوں کے جذبات ہیں وہ انگلنڈ میں لوگوں کو بتائے جائیں تو وہ ہے آپ کا بی اپشن بی ایسی ای بی اپشن جی نیسٹ جی نیسٹ جیلیشن باز تو پریزیڈنٹ موسیلی پوائنٹ آف ویو آن پولٹیکل میٹر دوری دا ویزٹ تو دا یورپ کنٹری مولانا محمد الجو مولانا شوکت علی مولانا شوکت علی ان میں سے کس نے سپیک کیا تھا کس نے تقریر کی تھی پریزیڈ سے پیش کیا تھا تو یہ آپ کا آگیا بی اپشن نیسٹ چلے دا ہندوز انڈر ہش لیڈرشیپ کم فاروڈ بی ایر فول سپورٹ پار دیر خلافت مومنٹ نیہرو ایٹر گاندی گپال اچاریہ جی اس میں سے سب سے بڑا کیا نام ہے راجی گاندی جی ٹھیک ہے نیکس نیکس موکرون at a special season adopt the non-corruption program and and نان نان کو اپریشن کو اپریشن نان کو اپریشن عدمی تاون کی جو program تھا تحریک تھی اس کا نام ہے نان کو اپریشن program آگے پڑے ان لیٹر ری اپیر من تحریک نیہرو نینہرو نیمبر سیت نائنٹی وان دسمبر نائنٹین ٹوانٹی یہ غلبا آپ نے بک سے تو سب کو ملا ہوگا تو یہ دیکھ لیں دسمبر بیس جو ہے یہ افشن ہمارا اس میں آگیا ہے یہ دیکھیں مسلم لیڈر واز نوٹ فیور آف کاندی نون کرپشن پروگرام نان کوپریشن نان کوپریشن نان کوپریشن مراد ادمی تاون ہاں جی سر قائد اعظم قائد اعظم علامہ اکبال قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر یہ نام بھی غلط لکھا ہے which مسلم لیڈر was not in favor of گاندی's نان کوپریشن پروگرام کہ اس نے ادمی تاون کا جو پروگرام تھا اس کو شروع کر دیا تھا طریقے خلافت کے دوران تو اس کی کس کے میں محل پر کی تھی اور وہ آپ کا جواب درست ہے قائد اعظم میں قائد اعظم ریجائن ریجائن پرام دا کانگرس پارٹی ٹین تھ اپریل نائنٹین ٹونٹی ٹین ٹھرٹین تک چلے گا تو کس میں کیا تھا آپ نے تو یہ تھرٹین پورٹین کی ترکے محلات اس کا کب شروع ہی تھی یہ ڈیٹ جماعت علماء تو یہ آپ کے سامنے آگیا ہے سکس کمبر دوہزار بی انیس دوہزار نہیں انیس سو بیس ٹھیک ہے نائنٹین ٹونٹی یہ پڑے بی سو بی سو بی اگیا ایڈوکیٹڈ مسلم لیفٹ گورنمنٹ جابز صرف یہ نہیں ہے باقی بھی ڈی میں یہ ہے ای اینڈ سی اس میں ہندو بھی لکھا گیا ٹھیک ہے سکھ نہیں تھے اس میں شامل لیکن ہندو تھے لیکن یہ بھی ایک پڑے لکھے لوگ جو جاب میں تو انہیں بھی اس کے تیار پڑ دیا گیا اپشن ہمارا ای اینڈ سی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجا اس میں پہلے تو آپ درست کریں یہ دار الحرب ہے لفظ دار الحارٹ نہیں ہے یہ غلط لفظ دار الحرب حرب میں نے ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کے لئے مشکلات ہوں جہاں وہ ظالمانہ حکومت ہو ٹھیک ہے تو یہ امن کا ایریا نہیں تھا مسلمانوں کے لئے یہ کس کا فتوہ تھا سر آپشن ہے اے مولانا عبدالقرام اور مولانا عبدالنباری جی بلکل ٹھیک ہے سترہ ہاں ڈیکلیئیڈ دا بیٹس گورنمنٹ اس ان انفیڈیڈ انفیڈیل گورنمنٹ اور نو لانگر ٹو بی آبائیڈ مولانا محمد جوہر کہہ جائے سراغہ کان ٹو بی آبائیڈ دکلیئیڈ گورنمنٹ اس ان انفیڈیل گورنمنٹ نو لانگر ٹو بی آبائیڈ اسی کی تابیاداری نہیں کی جائے گی تو کیا آپشن ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیچ ہم ہندوستان چھوڑ دو تو یہ Set آل چلی تھی یہ بتانا ہے کون سے کتنے لوگ تھے جو مائگریٹ کر کے افغانستان چلے گئے تھے یہ آپ کا ایٹین تھاؤزنڈ کتنے لوگ گئے تھے اٹھارہ ہزار کے قریب ٹھیک ہے نیکس پڑیم بی پورے لفظ صحیح نہیں بولتے ہیں افریکن انٹرنیشین ایسٹریلین عربین ٹرائبز جنہیں مپلانز کہا جاتا ہے ملہ بار شورج ہے یہ سام عربین ٹریبز آج اے میں جانا ملابیز Sewer fuckin 아니 What about oh ایم صلو potent ب غ آ lumière مومنٹ یا دیو بند مومنٹ دیو بند مومنٹ کون ساتھ ایب آپ کا اپشن ہوگا اے تی بردی گورنمنٹ آرائز ایسی 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 کافت مومنٹ ممبائی دلی یا کرالا آب کرا گیا تھا خوشن ڈی option D Kerala سے Kerala کے علاقے کسیت کی یہ لوگ تھے when Gandhien died to begin his civil disobedience disobedience movement 1921 1922 1923 1924 یہ اپشن تو پہلے ہی آگیا یہ disobedience یہ تھا کہ حکومت کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اس کے کوئی تابعہ داری نہیں کی جائے گی یہ 1922 کا اپشن آپ کے سامنے آگیا جی نیکس when people have چوڑی چورہ to call the procession and refuse to pay government taxes چورہ چاری کی ادمی تابعہ کی مومنٹ کا نام یہ پڑ گیا تھا 5th February 1922 ٹھیک ہے جی یہ اپشن ہے next for card of non corruption movement Ghandi نہرو مرانا محمد جوہر مرانا محمد علی شوق بھئی corruption نہیں ہے لفظ میں بار بار correct کر رہا ہوں non ادمی تابعن کی مومنٹ جس میں یہ تھا کہ اپ عمل سے تابعن نہیں کرنا کس نے اس کو ختم کیا تھا گاندی نہرو مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی شوق اپشن پہلا دروس ہے ختم کرنے والے تھے گاندی یہ ایک طرح سے ملتے لیلتے نام دیئے گئے ہیں تو اس میں پہلے نام کا سفیشنٹ ہے مصطفہ کمال آتا ترک نے ترک خلافت ختم کرنے کا اعلان کیا تھا تو یہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان یہ لوگ پھڑے کر دی ہے جنہوں نے کہا جی خلافت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ختم کرنے والے بنیسٹوشن آف سیل فٹ باز ابولیس نومبر وان نائنٹی ٹوانٹی تھری نومبر ٹو نائنٹین ٹوانٹی تھری نومبر تھری نائنٹی ونٹی فور تھرڈ مارچ نائنٹین ٹوانٹی فور اپشن کون سا ہے اپشنی نومبر ایک ہی چی گے آگے آجے کوچین آف کالک آف دی نون کوپیشن موومنٹ بازہ سیور سیٹ بیکھر دیکھ آفت موومنٹ گاندی پیٹر موتیلال نہرو یا امبرنات ہاں پٹیل پٹیل پورا لفظ ہے گاندی پٹیل موتیلال نہرو امبرنات گاندی گاندی آپ کا یہ بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو آج دو ٹپک ہم نے کر لیے ہیں دو نیسٹ ٹپک میں نے بتا دیئے وہ کونسا ہے پاکستان ریزوریشن اور ڈاکٹر اکبال اس کے بارے میں سوال جواب ہوں گے پوشش کریں گے کل سیسٹیٹو کے کانسیوشن پر بھی آپ کو سمجھائیں اور اس کے سوال جواب بتائیں بہت شکریہ آپ کا دوبارہ ملاقات ہوگی السلام علیکم سوال جواب کل 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 سوال جوا موسیقی